بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ شیطان و نفس کے شرط سے حفاظت فرمائے رمضان کا مہینہ تو خاص طرف دیا ہی اسی لئے ہے کہ میرے مومن بندے نفس شیطان کی چالوں سے اگیارہ مہینہ شکار ہوتے رہے اور ایک مہینہ تو اللہ نے مہربانی کر کے ان کے شکار سے بچنے کی وہ ترتیب وہ عامال ہمیں بتائے جس کی وجہ سے ہم بہت آسانی سے تھوڑی سی حمت اور فکر کر کے ان کے چالوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک مہینہ اگر ہمارے مشک ہو گئی ہماری رمضان میں تو امید ہے کہ اس کے اثرات پورے سال پہ ضرور پڑھیں گے بلکہ یقین ہے کہ پورے سال پہ اس کے اثرات پڑھیں گے اس لئے اس میں بہت سی چیزیں جو آدمی عبادت کی لائن میں بڑھا دیتا ہے ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنی سطح سے عبادت میں اوپر آ جاتا ہے اور ایک رمضان کے انوارات کی برکت ہر ایک کے دل پر اثر کرتی ہے کہ خود طبیعت گناہوں کی طرف کم کھشتی ہے ایک تو شیطان کا اثر کم ہوا دوسرے رحمان کی مہربانیاں بڑھ گئیں اور عامال کے انوارات کا اثرات قلب پہ پڑھنے لگے اس لئے ہر ایک کی طبیعت کچھ نہ کچھ اچھا کام کر لینے کی چلنے لگتی ہے کچھ عبادت بڑھا دیتے ہیں تلاوت بڑھا دیتے ہیں کچھ نمازیں بڑھا دیتے ہیں کچھ تذبیحات بڑھا دیتے ہیں اور بڑھانا چاہیے کم سے کم رمضان میں اور عادت تو ہمیشہ کی بنانا چاہیے کہ تین سو دفعہ دورود پاک پڑھا جائے تین سو دفعہ استغفار کیا جائے یہ تو کیا ہی جائے چلتے پھرتے جو چاہے اللہ کا ذکر کرتا رہے لیکن رمضان میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد رکھا جائے دس بارہ دفعہ بیس دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ کوئی تعداد نہیں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے پھر محمد الرسول اللہ بھی جوڑ دے اس میں جنت کا سوال کیا جائے دوزخ سے پناہ چاہی جائے تو یہ سب کرنے کے کام کیا جائے نہیں بلکہ عام طور سے ہر ایک کرنے لگتا ہے اس میں کچھ کم اور زیادہ ہر ایک کرنے لگتا ہے اس وقت میں شکیل سے کہہ رہا ہوں یعنی اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بس تھوڑی سی اور فکر شامل کر لے شکیل نماز کی نیت باندھات تو پہلا ایک خیال ہو جائے اس بھی عادت بنا لی جائے کہ پہلی ہی تیہ کر لیں گے کہ ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے یہ بات اچھی طرح سے ہے بس وہ اچھی طرح سے بہت اچھی پڑھیں گے اب درود پاک پڑھنے بیٹھے تو نہیں غفلت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے وقت تو وہی لگنے والا ہے بلکہ وقت زیادہ لگتا ہے غفلت سے کوئی چیز پڑھی جائے اس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے اور غفلت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ جتنے عامال ہیں یہ قوت پہنچانے والی غزہ ہیں اس طرح سے جیسے کھانا کھانے سے آدمی کو قوت پہنچتی ہے ہر آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس کو قوت پہنچتی ہے کھانا اچھا آدمی بھی کھاتا ہے جو اچھے اچھے کام کرتا ہے اسی کھانے کی قوت سے اور جو آدمی برے کام کرتا ہے اسی کھانے کی قوت سے جو قوت ملتی ہے برے کام میں لگا دیتا ہے ایسی ذکر ازکار تسبیح تلاوت یہ سب ہمارے اندر قوت پیدا کرتی ہے ہماری اچھی عادتیں اچھی ہوتی جاتی ہیں اگر غفلت سے دور ہو کر اپنے بری عادتیں چھوڑنے کی نیت سے دل لگا کر کوشش کی گئی تو یہ برائی چھوڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی اس کے اندر اور عبادت اچھی طرح کرنے کی نیت کر کے یہ عبادت اچھی طرح کرنے لگے تو عبادت اچھی ہوتی چلی جائے گی اس میں طاقت آ جائے گی اس لیے جو کیا جا رہا ہے بس ایک خیال کہ میں میرے اللہ کو سنا رہا ہوں میں اچھی طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے اللہ مرزقنی طیبا وستعملنی صالح